بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلیہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سورہ فاتحہ ایک دعا ایک پیغام ناظرین سورہ فاتحہ پہلی مکمل صورت ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے سورہ الگ کی سورہ مزمل کی اور سورہ مدسر کی ابتدائی آیات نازل ہو چکی تھی مگر مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ سورہ الفاتحہ ہے اور اس کے مختلف نام ہیں ایک نام ہے الحمد یعنی تعریف ایک نام ہے ام الكتاب یعنی قرآن کی اساس ایک نام ہے الشفاء یعنی شفاء صحتیابی ایک نام ہے اساس القرآن یعنی قرآن کی بنیاد ایک اس کا نام ہے السبع المثانی کہ وہ سات آیات جو بار 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 دوہرائی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں سورہ فاتحہ کی میں مکمل تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں اس کے معانی جو ہے وہ نہ صرف ذہن نشی ہوں بلکہ دل نشی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والا ضالین آمین ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے رحمان اور رحیم ہے روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام و اکرام کیا وہ لوگ جو معتوب نہیں ہوئے وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُسِمَتِ الصَّلَاةُ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ کہ نماز جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب بندہ یوں کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ فاتحہ کا آغاز کرتا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا مالک ہے تمام جہانوں کا پروردگار ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تو اللہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے حَمِدَنِي رَبِّي حَمِدَنِي عَبْدِي کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی یعنی اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں پھر فرمایا وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہ اللہ جو ہے رحمان ہے رحیم ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَثْنَا عَلَيَّ عَبْدِي تو اللہ تعالی اس کے جواب میں یوں فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے پھر فرمایا وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّين قَالَ فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي اور جب بندہ یوں کہتا ہے مَالِكِ يَوْمِ الدِّين کہ وہ روز جزا کا مالک ہے تو اللہ تعالی اس کے جواب میں یوں کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دیئے مجھے تفویز کر دیئے پھر فرمایا فَإِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين اور جب میرا بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں صرف اور صرف تیری عبادت کروں گا اور صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگوں گا قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ تو اللہ یوں کہتا ہے کہ یہ جو اہد و قیمان ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے پھر فرمایا فَإِذَا قَالَ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ کہ جب میرا بندہ یوں کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام و اکرام کیا وہ لوگ جو تیرے انام کے مستحق ہوئے ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جو بھٹک گئے نہ ہی ان لوگوں کا راستہ ہو جن پر تیرا غضب نازل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَذَا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ کہ یہ میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں اور میرا بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ اسے دیا جائے گا تو ناظرین یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ نماز کی اصل روح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شروع میں یوں کہتے ہیں کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہوئی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کا ذکر فرماتے ہیں گویا کہ یہ ایک گفتگو ہے کنورسیشن ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ایک نمازی کے درمیان سورہ فاتحہ کے شفا ہونے کے حوالے سے ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے کسی مہم پر جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں ایک بستی میں پناہ لینا پڑی تو ان بستی کے لوگوں نے ہماری زیافت نہیں کی کیونکہ ان کا جو سردار تھا اسے کسی سامپ نے یا بچھو نے ڈس لیا تھا تو ایک ملازمہ آئی ان کی طرف سے انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے سردار پر دم کر سکے کیونکہ ہمارے سردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے تو ایک شخص ہم میں سے اٹھا اور وہ اس کے ساتھ گیا اس نے دم کیا اور وہ جو بستی کا سردار تھا قبیلے کا وہ ٹھیک ہو گیا تو جب وہ واپس لوٹنے لگا تو سردار نے اسے تیس بکریاں دے دی توفے کے طور پر تو وہ بکریاں ہانکتا ہوا ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے کہا کہ تم نے کیا کیا کیسے دم کیا تو اس نے کہا مجھے دم کرنا تو نہیں آتا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو ہم نے کہا کہ ابھی ہم یہ جو بکریاں ہیں آپس میں تقسیم نہیں کرتے ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ہم نے مال لیا ہے ہمارے لئے اس کا لینا جائز بھی ہے یا نہیں جب تک ہم مدینہ واپس نہ پہنچیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کچھ نے بتایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بطور دم کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں شفا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو آپ اس میں تقسیم کر سکتے ہیں اور میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا تو یہ شفا ہے اس کو اگر ہم پڑھیں اور مریض پر دم کریں تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرماتے ہیں جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اس سورت کا نام ام القرآن بھی ہے یعنی قرآن کی بنیاد اور یہ نام بھی ہم حدیث میں موجود پاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صل صلاتا لم یقرآ فیہا بی ام القرآن فہی خداج کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نماز میں اس نے ام القرآن کو نہ پڑھا یعنی سورہ فاتحہ کو تو وہ نماز جو ہے نامکمل ہے سورہ فاتحہ پر بہت سے علماء نے بہت خوبصورتی سے قلم اٹھایا ہے جس کی بہت سے تفاصیر لکھی گئی ہیں اور اگر ہم اس سورت کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں اس میں سات اہم باتیں نظر آتی ہیں سب سے اہم بات جو ہے وہ اس کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں یعنی جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں کوئی بھی تعریف ہمارے تصور میں آ سکتی ہے اللہ اس کا مستحق ہے کیونکہ وہی صفات کاملہ کا مالک ہے اور ہر قسم کی خامی سے پاک ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے ایک دعا ہے اللہم لا نحصی ثناء علیکہ انتک ما اثنیت علی نفسک کہ اے اللہ آپ کی جو تعریفیں ہیں آپ کی جو سنا ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے آپ کی جو صفات ہیں ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے آپ کی تعریف بیسے ہے جیسے آپ نے خود اپنے لئے بیان فرمائی ہے اس کے بعد جو دوسری بات اس میں بیان کی گئی ہے وہ اللہ کا فرمان ہے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یہ جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب تمام جہانوں کا پالنے والا پروردگار تو اس میں اللہ تعالیٰ کا رب ہونا اس کی ربوبیت کا اقرار ہے کہ وہ تمام جہانوں کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور پروردگار ہے لہٰذا وہ حمد کا تعریف کا مستحق ہے جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے علماء نے لکھا ہے کہ رحمان سے مراد ہے رحمت کا خزانہ یعنی وہ ذات کے اس کی رحمت سے تمام مخلوق جو ہے مستفید ہو رہی ہے انسان ہوں جانور ہوں چرند ہوں پرند ہوں اور پھر انسانوں میں مسلم ہوں کافر ہوں نیک ہوں بد ہوں اللہ سب پر مہربان ہے سب پر اپنی رحمت نچھاور کر رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے یہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ہیں ایک حصہ اس نے تمام کائنات میں بانٹ دیا ہے اور نینانوے حصے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رحمت کا سوہ حصہ ہے ایک بٹا سو یہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کر دیا ہے اگر آپ کسی شکل میں محبت یا ہمدردی یا رحمت دیکھتے ہیں درمی دیکھتے ہیں خیرخواہی دیکھتے ہیں والدین اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں جانور اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں درندے اپنے بچوں سے پرندے اس ایک بٹا سو ایک بٹا سومہ حصہ جو ہے اللہ کی محبت کا جو اس نے پوری کائنات میں پھیلا دی ہے اس کا اثر ہے تو قیامت کے دن غالباً ہمیں زیادہ اس کی رحمت کی ضرورت ہوگی تو 99 حصے اس نے قیامت کے دن کے لئے محفوظ فرما لی ہے اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے عرش پر یہ جملہ لکھ کر لگایا ہوا ہے اِنَّا رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئِ اِنَّا رَحْمَتِي وَسِعَتْ غَضَبِي یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھا ہے اِنَّا رَحْمَتِي وَسِعَتْ غَضَبِي کہ میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے یا میرے غصے سے زیادہ وسی ہے میری رحمت یہ الرحمان کا مفہوم ہے کہ وہ رحمت کا خزانہ ہے اور اس کی رحمت جو ہے اس نے ہر مخلوب کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو ہر وقت اپنی رحمت کو لٹاتی رہتی ہے اور مومنوں کے لئے اللہ کی خصوصی رحمت ہے یا سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَ کہ مومنوں کے لئے تو وہ خاص طور پر ایک رحم کا معاملہ فرماتا ہے اس کے بعد فرمایا مالکی يوم الدین کہ وہ اکیلا مالک ہے اکیلا جج ہے روز جزا کا قیامت کے دن صرف وہی فیصلہ کرنے والا ہوگا اور اسی کے ہاتھ میں تمام مخلوق کے فیصلے ہوں گے اور اس کے فیصلے عدل پر مبنی ہوں گے مومنوں کے لئے وہ اپنی خصوصی رحمت دکھائے گا لہٰذا وہ حمد کا مستحق ہے تمام تعریف اس کے لئے ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے آیت آتی ہے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین ایہا کا نعبدو کیا ہے یہ ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے تمام مخلوق کی طرف سے یہ ایک عہد ہے کہ صرف تیری عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس میں تمام عبادات شامل ہیں عبادت کی کوئی بھی شکل ہو قولی عبادت ہو یا فعلی عبادت ہو ارکان اسلام میں ہم جتنی عبادات دیکھتے ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہوں گی کسی اور مخلوق کے لئے نہیں ہوں تو یہ ہے ایہا کا نعبدو کہ ہماری عبادتیں صرف اور صرف آپ کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صرف اور صرف تجھی سے ہم مدد طلب کریں گے یہ بھی ایک اہد ہے مخلوق اور خالق کے درمیان ایک اقرار ہے کہ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں تو غنی ہے ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم تیرے آگے فقیر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر میں یا ایہا الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید کہ اے لوگو الناس کا لفظ آیا ہے کہ تمام مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم فقراء ہو تم فقیر ہو تم طلبگار ہو اللہ کے اور اللہ غنی ہے اور وہی حمید ہے تمام حمد کا مستحق ہے اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اہدین الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور سیدھی راہ پر چلا یہ دو چیزیں ہیں ہدایت کے حوالے سے ایک ہدایت ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیں بتا دیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ الٹا راستہ ہے ہدایت کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ توفیق دے دیں کہ وہ غلط راستہ چھوڑ کے صحیح راستے پر چلنے لگ جائے تو یہ جو دو ہدایت کی قسمیں ہیں اس میں جو پہلی قسم ہے کہ آپ سیدھا راستہ دکھا دیں گائیڈ کر دیں کسی کو یہ انبیاء کا کام ہے اور انبیاء کے بعد نیک لوگوں کا کام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي الٰى صِرَاطِ مُسْتَقِيم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً صراتِ مُسْتَقِيم کی طرف ہدایت کرتے ہیں لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ پکڑ کے سیدھی راہ پر چلا دیں یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے آتا ہے اس میں نبی بھی بے بس ہو جاتا ہے جیسے سورہ قصص میں ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کر کے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے یہ صرف اللہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہاں پہ ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے کہ وہ ذات اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے تو یہ علماء نے ہدایت کی دو کسمیں بتائی ہیں اور ہم دونوں کسمیں ہدایت کی وہ اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں اس آیت سے جب ہم کہتے ہیں اِحْدِنَ الصِّرَاطَ المُسْتَقِيم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا بھی اور سیدھی راہ پر ہمیں اپنی توفیق سے چلا بھی دے پھر سیدھی راہ کون سی ہے یہ بھی ہمیں پتا نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو صالحین کو اولیاء کو شہداء کو صدیقین کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا انہیں اس راہ پر چلایا تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ سیدھی راہ کیا ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ نے بہت سے نیک لوگوں کو بہت سے انبیاء کو اس راہ پر چلایا ہے تو ہمیں بھی اسی راہ پر چلا دیں تو ہم صراط مستقیم کی وضاحت بھی اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے صراط اللہین انعمتہ لئیہم اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ صراط مستقیم کیا ہے لیکن وہ لوگ وہ ہستیاں جن پر تو نے انعام اور اکرام کیا تھا انہی لوگوں کے راستے پر یقیناً وہی صراط مستقیم ہے ان پر ہمیں بھی چلا دیں اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ شیطان کا بھی راستہ ہے اور اس پر بھی بہت سی قومیں چلی ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی حکم عدولی کی کہنا نہیں مانا تو ہم اس راستے سے پناہ مانگتے ہیں اور ہمیں بھی وہ غلط راستہ نہیں پتا اس کی بھی ہم وضاحت چاہتے ہیں اللہ سے چاہتے ہیں کہ وہ لوگ وہ قومیں وہ افراد جنہوں نے تیری بات نہیں مانی تیرے انبیاء کی بات نہیں مانی بہک گئے بھٹک گئے ان پر تمہارا غزب نازل ہوا اے اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچا لینا تو ہم کہتے ہیں غیر المقبوب علیہم وللدالین ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غزب نازل ہوا نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے بہک گئے جنہوں نے راستہ گم کر لیا شک میں پڑے رہے اور یقین کی کیفیت انہیں حاصل نہیں ہو سکے ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے تو ناظرین یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے اس میں اللہ تعالی نے اپنی صفات بیان کی ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ ایک اہد باندھا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اسی سے مدد مانگیں گے اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے لئے ہدایت مانگنی ہے اور سراتِ مستقیم پر چلنے کی دعا کرنی ہے اور ان لوگوں کا راستہ مانگنا ہے جن پر اللہ نے انبیاء کو چلایا صالحین کو چلایا شہداء کو چلایا اور صدیقین کو چلایا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سراتِ مستقیم کی طرف ہدایت اللہ تعالی فرمائے اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے سراتِ مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آپ نے میری بات غور سے سنی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے بہت بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ